اور جب میرے بندے تم سب میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرے حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں سور باقرہ آیت نمبر وانی ایڈی سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب بھی کسی بھی وقت رات ہو یا دن کسی بھی لمحے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اس دنیا میں تو جو بھی مشہو شخصیات ہیں اگر آپ انہیں یاد کریں ان کا نام لیں تو کیا وہ آپ کو جواب دیں گے ہرگز نہیں مگر وہ رب العظیم ہم بندوں کی دعاوں کا جواب دیتا ہے انہیں سنتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّ قَرِبْ میں قریب ہوں یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں اللہ تعالیٰ دیریکٹ خود اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں تم جب بھی مجھے پکارتے ہو میں جواب دیتا ہوں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مانگیں ہم انسان بہت جلدباز ہیں ہم دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس جو ہم نے دعا کی ہے وہ فوراں کے فوراں قبول ہو جائیں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی تو ان کی دعا چالیس سال کے بعد قبول ہوئی چالیس سال کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور کون تھے ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے دوست تھے انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے اور جب دعا قبول ہوئی تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے انہوں نے ناشکری ہرگز نہیں کی یہ نہیں کہا کہ لو اتنے عرصے پت سنیے ان کے موں سے کوئی ایسی بات نہ نکلی انہوں نے شکر ادا کیا اور ہم کیا کرتے ہیں اور ہماری دعایں کیسے ہوتی ہیں ہمیں خود نہیں معلوم ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو تو قبولیت کا یقین رکھو اللہ غافل دل کی دعایں قبول نہیں کرتا اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدبازی نہ کرے کسی نے پوچھا جلدبازی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدبازی یہ ہے کہ وہ دعا کرے اور کہنے لگ جائے میں نے تو بہت دعا کی مگر وہ قبول ہی نہ ہوئی کہ ہم سب یہ نہیں کرتے بعض وقت ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اس وقت وہ دیکھے گا اور حیران ہوگا کہ یہ میرے نام عمال میں یہ عمل کہاں سے آ گیا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ سب دعائیں ہیں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اس وقت نہیں سنی گئی تھی لیکن تمہارے لئے ان کا عجر رکھ دیا گیا تھا اور اس کا عجر اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے عمال سے بھی بڑھ جائے گا اور اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ سنی جاتی اور آج ہم چھوٹی سی دعا کے نا قبول ہونے پر اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور ایون ہم دعا تک مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تو بادشاہ ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے کوئی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا یہ مانگنا تو ہمارے اپنے فائدے کیلئے ہے لیکن انسان کی جو دعائیں سنی نہیں جاتی وہ اللہ تعالی ہرگز ضائع نہیں کرتے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے دعا کی قبولیت کے لئے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي انہیں چاہیے کہ یہ میری بات مانا کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر یہ اعتماد کریں ایمان رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ سیدھا رستہ پا لیں یعنی پھر بھٹکنے سے بچ جائیں گے ورنہ ذرا سی بھی دیر ہو جائے قبولیت میں تو انسان کو شیطان بھیکا لے جاتا ہے آپ سب ان دعاؤں تصویحات اور اللہ کے اسما حسنہ کو ڈھونڈے اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں جن کے پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں دعائیں مانگنے والا اور اس پہ قبولیت کے یقین رکھنے والا بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ